موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایریز کیا لائے میں سید محمد عجمریم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج یہ ہفتہ کیسا رہے گا لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ ہے آپ کا 21 فیبری سے 28 فیبری کے دمیان کیا نہیں جا رہا ہے سن آپ کے پائیسیز میں آپ کے بارویں گھر میں آ چکا ہو گیا اور مرکری بھی آپ کا گیارویں گھر میں ہے سٹارٹ آپ کا وہی جو دو آپ کا پچھلا ہفتہ اتوار چلا تھا وہی مہور تھا اسکیوز میں وہ بیگم کے ساتھ یا سپاؤز کے ساتھ جو بزنس کی باتیں چاہتے ہوئیں ایک دوسرے ساتھ مل کے تو اسی آپ ڈانگ میں آپ منڈے کو سٹارٹ کریں گے اپنی بیگم کو ساتھ یا اپنے سپاؤز کو ساتھ ملا کے کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹیز جنریٹ کریں گے اور ان کے ساتھ آپ یا آپ کا سپاؤز آپ کا مامنے خصوصی بنیں گا کوئی نہ کوئی اسطنا آپ کام کریں گے جس سے آپ کو کافی فیدہ پہنچے گا تو منڈے کا سٹارٹ تو بڑا اچھا رومانٹک ایک بڑا بڑے کپڑے چپڑے پہن کے آئیں گے تیار شہر ہوکے پرکشنو شروع ہوگا کیونکہ ساتھوں گھر ہے تو ساتھوں گھر لیبرا لیبرا کا جو لارڈ ہے وینس تو دسویں گھر میں بیٹھا ہے تو ایک اٹھان ہوگی آپ کے اندر ایک رکھ رکھا ہوگا پروٹوکول ہوگا اور پھر بزنس پارٹنر بھی آپ کے ساتھ چلے گا کوئی نہ کوئی اچھی اچھی خبریں سننے کو ملے گی کوئی نہ کوئی آپ کو لوگ آپ کو آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے اگر آپ باہر رہ لیں تو باہر بھی آپ کو کافی آپ کو یو گیٹھ آنر اور رسپیکٹ تو یہ ساتھوں گھر آپ کو بہت کچھ یعنی کہ یہ سٹارٹ جو ہفتے کا نا وہ بہت ہی بہت ہی اچھا اور بہتر ہوکے چلے گا اور آنر بھی آپ کو فارن لینڈ پر اب آگے چلتے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھرڈ یہاں پہ آٹھویں گھر میں کیتو بیٹھا ہوا ہے اور مون وہاں پہ آگیا ہے کیتو یہاں پہ بڑا ورس بیٹھا ہے اور مون بھی ساتھ کرش ہو گیا ہے بٹ اگر دیکھا جائے تو اس کا میڈیئٹر جو مارس ہے وہ آپ کے دسمیں گھر میں ہے اور فٹ بیٹھا ہوا اگزالٹ بیٹھا ہے لہذا وہ چیزیں ہیں جس کو آپ اپریینشن کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیمج کرنا یہ آٹھویں گھر کا جو افیکٹ ہے وہ زیادہ وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا بٹ اگر آپ فرض کرے کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ گولے بروت بم یہ چال رہے ہیں یہاں آپ ایسی جگہ پہ چلے گئے ہیں جنگل میں ہیں جہاں پہ جانور چیتا یہ اس قسم کی چیزیں ہیں تو اتنا کیول تو نہیں بیٹھ سکتے اس لئے تھوڑا سا تو مطاعت رہنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی تو اس لئے مطاعت ضرور ہیے گا یہاں پہ آپ کی پرسنیلٹی تھوڑی سی سپلٹ قسم کی پرسنیلٹی ہوگی کسی سے کہتے ہیں ہپوکریسی ٹائپ آپ تھوڑا سا جذباتی ہو جائیں گے آپ کو سوینگز آئیں گے دپریشن کے سینسٹیوٹی آئے گی بہت زیادہ اور آپ کو پتا یہاں پہ کہتو بیٹھا تو وہ خواتین جو پرائگننٹ ہیں دیس ٹو ڈیز آر ناٹ گوڈ فارت ہیں کیونکہ جو کیتو ہے وہ مشکت کا لارڈا اور بندے کو مشکت کراتا ہے پھر آپ کے وہ آٹھویں گھر میں بیٹھا ہے تو بہتر ہے پرائگننٹ خواتین ریسٹ کریں جتنا ریسٹ کر سکتی ہیں کریں کوئی ضرورت نہیں باگ دور کرنے کی انچی ہیل پہننے کی باری باری بزر اٹھانے کی اور یا اپنا بزار سے کھانا کھا کے اپنا نظامِ نظام خراب کرنے کی اپنا پیٹ کا خیال کرنا اپنے پرائیوٹ پارٹس کا آپ کا تیز چیزوں کے ساتھ کوئی شاف سنگز کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیمج نہ ہو جائے کھیلنا نہیں ہے اپنے شاف سنگز کے ساتھ کہ تو کیونکہ ڈسٹرب کرتا ہے کافی تو یہاں پہ آپ کے منفی خیالات آپ پہ چھائے رہیں گے اور کوئی نہ کوئی اظہار کے ساتھ یا کوئی بلیڈ لگ گیا کوئی کٹ لگ گیا یا آپ کا کوئی اس قسم کا کوئی کیمیکل یا کوئی اپنا زخم وہاں پہ یا جو پائلز کے مریض ہیں یا آئینل فیشر کے وہ ان کو پرابلم یہ آ سکتا ہے یہاں پہ کہلیں کہ گائنی کے ایشو ایریز کے خواتین ہیں ان کو کافی تنگ کر سکتا ہے وہاں اگر کوئی پرانا ہے وہ آ جائے گا جن کو کوئی آلسل کا پرابلم ہے تو وہ بھی ان کو تنگ کر سکتا ہے میں ڈراہ نہیں رہا اور پھر آٹھوان گھار آپ کو کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنی کسی کے ساتھ لڑائی لمبی نہیں کرنی کسی کے ساتھ اوور ریکٹ نہیں کرنا کسی کے ساتھ بتمیزی نہیں کرنی نہیں تو پورے چانسز ہوں گے ڈسکریس ڈیگریٹیشن کے نمبر دو باہر ماسک پہنے بغیر نہیں جانا چانسز ہوں وبائی امراض آپ پہ اٹیک کر سکتی ہے اور پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ ڈیلے ہوگا یہاں پہ آپ کو دو نمبری یا لے دو وہ ان کو ویلتھ آئے گی کافی ساری کافی اور چھپا کے رکھیں گے یہ آپ کے سپاؤز کا ارنگہ اس بھی ہے تو وہاں سے بھی آپ کو پیسے ٹھیک ٹھاک قسم کے پیسے بے شک دو نمبر سے آئیں پیسے ضرور آئیں گے تو گفٹ بھی کوئی نہ کوئی ملے گا بس انتقامی کاربائی نہیں کرنی اور کوئی زیادہ آپ نے ریکٹ نہیں کرنا جس سے آپ کی ڈسکریس نہ سکے ہیلتھ ایشو کو اپنی مدر کی صحت کا بہت خیال کرنا ان کے ساتھ اپنے نیل جنا اپنے سپاؤز کی صحت بڑی بیٹی اگر ہے اس کی بڑی بہن ہے تو اس کی تو یہ نہیں کرنا کدر کی ادھر لگائی بجائی یہ چیزیں آپ کے لئے نقصان دے ہوں گی اب آگے چلتے ہیں ایریز یہ آگے یہ آپ کے جو دو دن تھے پڑے آپ نے کام کیا بھاگ دوڑ کی بہت زیادہ اور کافی ٹاف ٹائم ملے گا آپ کو یہ میں بتاہ دوں پر پوزیٹیو کوئی ڈیمج کوئی نہیں ہے چوبیس پچیس کو مون آپ کے نائنٹ ہوس میں ہے اور نائنٹ کا لارڈ جو ہے نا وہاں پہ کہنے کہ گیا ہوا ہے آپ کا بارویں گھر میں تو جب نائنٹ کا لارڈ بارویں گھر میں جاتا ہے تو تھوڑا سا آپ کے کہلے کہ وہ کوئی ایسا خاص طور پر میں مذہبی رہنمار ٹیچر ازراد وہ کوئی ایسی گفتگو نہ کر جائیں کوئی ایسا کام نہ کر جائیں کوئی جس سے ان کا کوئی سکینڈل بن جائے یا کوئی آپ کا کوئی نہ کوئی معاشرے میں کوئی سکتی ہو سکتی تو اپنے غلط انداز فکر کو نہ آپ نے نہیں ایسا اپنان جس سے معاشرے میں سکتی ہو تو یہاں پہ آپ کا اگر دیکھا جائے تو مون بڑا پوزٹیب بیٹھا ہے اور اس کا میڈییٹر جوپیٹر آل ایڈی بارویں میں ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے کسی باہر کی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا اور سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ بارویں گھر میں ویسے بھی جیوپیٹر ہے اور ادھر مون ادھر آیا ہوا تو ٹرائبلنگ 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 نظر آتی ہے پھر آپ مذہبی طور پر بہت چارج ہوں گے اور آپ کو اگر ان کیس یو آر لیونگ ابراڈ تو وہاں پہ بھی آپ کو کافی کیا کہہ لیں کہ آپ کے جو ایگزیمینیشن ہے یا آپ کی ایڈوکیشن ہے اس میں بھی آپ کو کافی عزت اور بوسٹ مل جائے گا لیگل ایشو میں آپ فیور مل جائے گی یہاں پہ بڑے انٹویشن آپ کی بڑی تیز ہوگی روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے چیارٹی کرتے یا صدقات کرتے یا دہان کرتے ہوئے نظر آتے کس نے کسی شرائن پہ ضرور وزٹ کرے فارس ایٹڈ ہوں گے وجدانی کفیت آپ کی ہوگی آہ تھرڈ کنسیپشن اگر کرنا چاہیں تو آگے چلتے ہیں چھبیس اور ستائیس تو یہاں پہ مون مارس کے ساتھ ہے اور وینس کے ساتھ ہے اب جب مون وینس کے ساتھ ہوتا ہے تو بندہ لاب آف بیوٹی دسوہ گھا رہا تو پوزیشن بڑی اچھی بیٹی اور اس کا میڈیٹر گیار میں گھر میں گیا پہلو کمبینیشن ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بڑے کول مائنڈیڈ ہوں گے فیشن ہوں گے آرٹ اور میوزک میں دلچسپی رہ گے اور بڑا موڈ آپ کا پوزیٹیو ہوگا اور جب مون اور مارس کی آپ تھوڑا سا بعض دفعہ بندے جب آرہی ہوتی چیز تو بندہ ہائپر ہو جاتا اور پھر غصے میں آکے شو میں آکے بھی زیادہ مستی کرتا تو کوئی مستی نہیں کرنی کوئی کسی قسم کی یہاں پہ فیدہ اٹھانا ہے اب یہاں پہ کیونکہ یہ اور پھر مارس وینس کوئی فیدہ مل جائے گا اب دسویں کا لارڈ گیار میں بیٹھا ہو ہے تو وہ دیکھے کہ وہاں پہ ہمیں کیا قانٹ ملتا ہے تو کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ شراکت داری کریں گے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے کسی کی ہیلپ لیں گے اپنے ٹریڈ کرنے پر یقین کریں گے انیویسمنٹ نہیں ٹریڈ کریں گے اور وہ اس میں آپ کوئی نہ کوئی فیضہ پہنچے گے ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے کوئی انٹرنیشنل ٹریڈ میں بھی آپ کوئی نہ کوئی یہاں پہ فیضہ پہنچ جائے گا تو یہ آپ کا دس اور گیارہ یہاں پہ آپ کی ریسپیکٹ آپ کی جہاں بھی جائیں گے ریسپیکٹ ملے گی پروٹوکول ملے گا کاروبار میں اٹھان ملے گی کوئی فیضہ ملے گا کوئی سٹیٹس کوئی پرموشن کی خبر یعنی کہ ایریز آپ کی اپلیفٹ اور اچھے اچھے خبر سننے کو ملے گی اب سنڈے آگئے اٹھائی سری کو مون سیٹرن کے نیچے آگئے سر سستی کے بڑی نین پوری کری گا باہر نکلیں گے ٹریفک میں پھاس جائیں گے ایسے ڈپریس ہوں گے گیار میں گھر میں بیٹھ کے اچھے اچھے کھانے کھائیے گا آپ کے بڑے بزرگ آئیں گے وہ آپ کے ساتھ گاپ لگائیں گے کوئی نہ کوئی اگر آپ کی شادی ایریز نہیں تو شادی بھی تیار کریں گے یہاں پہ آپ باہر نکلے یا سفر کیا راستے میں کہتے کہ کافٹیں ضرور آئیں جس کی وجہ سے ٹریک میں پھنس گے گاڑی خراب ہوگی تو یہ چیزیں صرف آپ کو تانگ کر سکتی جس سے آپ سینسٹی ہو جائیں گے اوہر تو یہاں پہ آپ کو انٹرنیشنل ٹریولنگ اگر جانا چاہے تو وہ بھی ہو جائے گی آپ کی وہ بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایڈوانٹی جی ایڈوانٹی جی ایڈوانٹیجز ہے ماں سوائے جو آپ کے ٹوانٹی 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 ٹرڈ اس میں آپ نے کیلئی رہنا ایڈو ایریز میرا اس پروگرام کو ایک دوبارہ سنی گیا ایریز ایریز ایسی بیس ٹائم فار یو دیس پہ بھی میں آپ سپیشل گائیڈنز دے دوں گا مجھے اجازت دیجئے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ